اس سے قربانی جائز نہیں رہتی خواتین و عدرات السلام علیکم میں ہوں محمد قیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اپنی بکرہ پڑھنی یہ سارے جانور قربانی کے ہیں اور یہ سب بکرہ عید پر جانور اللہ کے حضور قربان ہو جائیں گے سنتِ حبراہیمی کے قربانی کے جانور کی خوبصورتی کے نام پر کیا ہو رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے اور شاید ہم انجانے میں ناجائز قربانی کر رہے ہیں ایسی قربانی کر رہے ہیں جو قبول ہی نہیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ناجائز قربانی کیسے ہو رہی بہت سارے لوگ تو دو دانت کے جانور پسند کرتے ہیں اور پڑھے لے کر آتے ہیں کہ یہ ہمارا جانور منڈا ہے اور بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے پیچھے کیا گھناؤنا کام ہو رہا ہے تو ہم آپ کو آج بتائیں گے اپنے چینل پر تو دیکھتے ہیں ہمارا چینل اور اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کی قربانی چائز ہو جائے اور آپ اپنے طریقے سے اور صحیح طریقے سے جانور خریدے تو آج میں بتاؤں گا آپ کو اس گھناؤنی حقیقت کو پردہ فاش کرنے جا رہے ہیں یہ ایک جانور ہے جو قربانی کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں اور یہاں کافی جانور موجود ہیں جن کے سینگ ہیں کچھ ہمارے معاشرے کا علمیہ ایسا ہے کہ ہمیں یہ سینگ پسند نہیں ہے علاقہ جانور اس سے خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ہمیں بغیر سینگ کا جانور ہی پسند ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ ربانی سے پہلے جانور بیچنے والے جو منڈی میں لاتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ یہ سینگ ریموف کر دیتے ہیں وہ کیسے ریموف کرتے ہیں وہ گائیں کے ماتھے پر لوکل اینوسیزیا دیتے ہیں اس جگہ پر اور ڈرل مشین سے جی ہاں ڈرل مشین سے ان کے سر پر ہول کرتے ہیں اور ان کے سینگ ریموف کرتے ہیں اس میل کو دیکھیں اس کے سر پر ابھی بھی وہ زخم ہے آپ یقین جانئے یہ جو سینگ ریموف کیا گیا ہے یہ آس سے چار مہینے پہلے کیا گیا ہے اور یہ زخم ابھی بھی بھرا نہیں ہے ابھی تک اس پر مکھیاں بن بنا رہی ہیں اور یہ جانور ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے یہ اس پین کی میموری کی وجہ سے ڈر رہا ہے جو ابھی تک اس کے دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے دوسرے جانور جانوروں کو دیکھیں وہ ہاتھ لگانے سے نہیں ڈرتے لیکن اس آپریشن کی وجہ سے یہ چار مہینے پہلے اس کے ساتھ کیا گیا ہے دیکھیں یہ جانور کے سر پر یہ دیکھیں یہ کتنا دیکھیں اس جانور کے سر پر سینگ ہیں لہذا اس کے دماغ میں پین کی کوئی میموری نہیں ہے میموری اور یہ دیکھیں کتنے اور دوسرا یہ جانور دیکھیں یہ کتنا اپنے مالک کے ساتھ آرام سے کھڑا وایا ہے اور کوئی اس کا تکلیف اور درت کی وجہ سے یہ اچھل کود نہیں کر رہا اور پیار بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جانور بہت آسانی سے اپنے مالک کے ساتھ گھومتا پھڑتا ہے اس لیے کہ اس کے پین کی کوئی اس کے دماغ میں میموری ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیف سے اچھلے کودے خواتینوں حضرات جو جانور شرعی طور پر قربانی کے لیے پیش کریں گے اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے اور یہ خوبصورتی کے نام پر شنگ کاٹے جا رہے ہیں یہ ایک شرعی نقص ہے اور یہ جانوروں کے اوپر شدید قسم کا ظلم کیا جاتا ہے ایکسپرٹ نے ہمیں بتایا ہے کہ دس میں سے ایک جانور یہ پین برداشت نہیں کر پاتے اور مر جاتے ہیں لیکن اس کو پھر بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں جانور خوبصورت لگتا ہے خریدار کی قیمت تقریباً پانس سے دس ہزار بڑھ جاتی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی قربانی کے جانور کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں جانور خریدتے ہوئے میک شور کریں کہ جانور کے سنگ ریموف تو نہیں ہیں اس سے اگر ریموف ہیں تو اس سے قربانی جائز نہیں رہی کیونکہ جانور کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بغیر سنگ کا جانور دیکھ بھال کر خریدیں اگر اس کے سنگ ریموف ہوئے ہیں تو وہ جانور جائز نہیں ہے قربانی کے لیے تو برائے مہربانی بہنبانی ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو آگا ہی ملے تو ہمیں ابھی اجازت دیجئے اور ہمیں فیڈبیک دیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے یا نہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ نگے بان